شکریہ مزاری صاحب سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی بجٹ کے اوپر ہی بولنا چاہتا تھا پتہ نہیں ہمارے ملک ڈیفالٹ ہو گیا یا نہیں ہوا میرے خیال میں ہمارا ملک اخلاقی طور پر ڈیفالٹ کر چکے ہم بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب آس پاس دیکھ لیں اپنے شہروں میں اپنے دیاتوں میں اپنے محفلوں میں کیا ہم پاکستانی ہیں کیا ہم خود چور نہیں ہیں میں اگلے دن میٹنگ میں بیٹھا تھا بجلی کے ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ لوگ بجلی کا بیل نہیں دیتے اور شور ہم پر جاتے ہیں یہ بجلی نہیں آ رہی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کیوں ہم خود ایز ای نیشن ہم کرپٹ ہو چکے ہیں ہمیں پہلے تو چاہے الیکشن ہو یا بجٹ ہو پہلے ہمیں بٹھا کے ہمیں اخلاقیات کے اوپر داست دینا چاہیے کسی کو ہم کہنے کے لیے تو ہم سب پاکستانی مسلمان ہیں وی آر ورسٹ دنیا میں ہم بدنام ہیں جہاں بھی ہم جاتے ہیں فورن کنٹریز میں تو ہمیں شمار کیے جاتا ہے بائی مانوں کے لسٹوں میں لکھا جاتا ہے جس میں ہمیں شرم آتی ہے لندن جاؤ تو وی آر کال پاکیز کہیں اور ملک میں جاؤ تو یہ ہم کو کہا جاتا ہے رشوت کا یہ ہے اور یہ ٹی وی پہ سب کو اختیارات ہے کہ جی پولیٹیشن کو گالیاں دو سب کو چیپ وہ میمبر کسی جماعت کا ہو ہر کوئی گالیاں کھا رہا ہے کسی لیڈر کے خلاف کوئی بات کر لے اگر آپ اس کے ساتھ نہ اتفاق کریں وہ پارٹی والے اس کو گالیاں شروع کر دیتے ہیں میڈیا میں یہ سارا پورے پاکستان کا یہ محول ہو گیا ہے کوئی پارٹی لیڈر کوئی میمبر کوئی پولیٹیشن اس چیز سے محفوظ نہیں ہے جس کے پاس کوئی وہ سمارٹ فون ہے چاہے وہ لندن میں بیٹھا ہے امریکہ میں بیٹھا ہے اس کی مرضی ہے جس کو گالی دے چاہے پاکستان میں بیٹھا ہے جس کو مرضی گالی دے نہ وہ سوچتا ہے نہ سمجھتا ہے اگر پاکستان کو آپ نے صحیح کرنا ہے یہ آپ کے جو رستو بیٹھتے ہیں ہر روز ٹی وی پہ چھ بجے سے بارہ بجے تک یہ ٹی وی بند کر دیں یہ چھ مہینے بند کر دیں یہ سب مسئلہ حل ہو جائے گا دوسرے کوئی اس قسم کا تجزیہ کار ہے کوئی یہ ہے ہم سب بیٹھے ہیں یہاں ہمارے میں پوچھو صحیح کہ ہمارے میں کون ہے جس کو فنیس کا پتہ ہے کبھی کسی کو پتہ نہیں ہے صرف تین چار یا پانچ آدمیوں کے بلابہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے لیکن ہم یہاں تقریریں کرتے ہیں جی یہ ہو گیا یہ مہنگائی ہو گئی فلانا ہو گیا اگر آپ نے پاکستان کا حل سوچنا ہے اگر کوئی ایسا طاقتوار بندہ ہے جتنے بھی فنیس منسٹر کوئی دس سال سے لگتے رہے ہیں ان کو بٹھائیں ایک کمرے میں بٹھائیں چاہے پیپلز پارٹی کا ہے یا نواز لیگ کا ہے چاہے فضل الرحمن صاحب کا ہے چاہے پی ٹی آئی کا ہے اور جو جو ارستو بیٹھتے ہیں یا ٹی وی پہ ہر روز آپ دیکھیں کہ اکانومک کے اوپر بیعت کر رہے ہوتے ہیں ان کو سب کو بٹھائیں ایک کمرے میں ان کو کہیں ایک پیج پہ اور ہمیں بتاؤ کہ ہم نے پاکستان کو اس کو کس طریقے سے نکالیں گے جو پارٹی بھی کوئی بجٹ لے آتا ہے جو بھی آتا ہے ہم نے بخالفت کرنی ہی کرنی ہے الیکشن بھی اس لیے نہیں ہو رہے جو گاندھ ڈلہ ہوئے آپ جس حکومت کی اوپر جو ابھی رولنگ پارٹی ہے وہ ابھی افورڈ نہیں کر سکتی الیکشن کے لیے کہ کوئی سارا بار ان کے اوپر آگیا ہے لوگوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ جناب مہنگائی بھی نہیں کی وجہ سے آئی ہے بھائی مہنگائی اگر انہی کی وجہ سے آئی ہے تو پھر سارے بیٹھیں سارے جتنے جن جن کے اپنے وہ فنینس کے جو ان کے رستو ہیں سارے لیڈر بیٹھیں ان کو بٹھا کے ایک پیج پہ لے ہیں ایک ہفتہ لگے دس ہفتے لگے مہینہ لگے اپنا بجٹ بنا کے دیں کہ بھی آئی ایم ایف کا صحیح ہوا یا غلط ہوا اور ایوری بڈی شوٹ شیئر دی برڈن ہر پارٹی اپنے حساب کے اپنا وزن اٹھا ہے تو پھر الیکشن بھی ہوں گے اور دوسری ابھی اگر آپ الیکشن کرواتے ہیں پہلے ایک الیکشن ہوتے تھے ابھی آپ نے وہ وہ پارٹی کی مخالفت نہیں ہوگی آپ نے دشمنیاں پیدا کر دی ہیں الیکشن میں پارٹ پولیٹیکل اپننٹس نہیں ہیں اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے خاندانی دشمنیاں ہوگی ہیں جیسے آپ نے ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے تو آپ کو ٹائم دینا ہوگا اس کو ڈیفیوز کرنا ہوگا ہر کسی ارام سے بٹھانا ہوگا اس کے بعد کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہوگا ہمیں مہنگائی تو بہت ہو گئی ہے اب ہم ڈار صاحب کو کی شکیت کریں یا کسی اور منسٹر کی شکیت کریں یا پی ٹی آئی والوں کو نہیں یہ سب ذمہ بار ہیں سب ذمہ دار ہیں باشمول ہمارے تو ہمیں وی ہے ٹو گو فارورڈ اور کوئی نہ کوئی اس کا طریقہ نکالنا ہے اور ہم کو بیٹھ کے سب کو بیٹھ کے اس کا مسئلہ حل نکالنا ہوگا ایک پارٹی سے نہیں ہوگا ہم مخالفت در مخالفت کرو تو بھلی کرو اسے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا میں یہ تجویز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر پرائم نیسٹر صاحب اور صدر صاحب یا چیف جسٹر صاحب یہ سب بیٹھ کے اگر سب کو کٹھا کر سکتے ہیں اور ہفتہ دس دن they should come up with a suggestion تو پھر یہ ملک لیو بہتر ہوگا ہمارے علاقے کے لیو بہتر ہوگا شکریہ جناب thank you انہاب محترمہ نوزت پٹھان صاحب بسم اللہ الرحمہ الرحم اللہ حضر محمد و оноائے محمد بہت شکریہ آپ کا میں جب ابھی آئی تو کسی ساتھی نے پریزیڈنٹ بھی بات کی کسی نے مہنگائی بھی بات کی بات تو کرنے کو بہت ہے لیکن تھوڑا سا کیونکہ مختصر ٹائم ہوتا ہے تو مختصر ٹائم میں بہت کچھ بولنا ہوتا ہے آج میں پی آئی کے کراچی کے لاؤنش میں بیٹھوئی تھی تو وہاں پر کچھ باہر کی پاکستانی خواتین تھی لیکن وہ بڑی فخر محسوس کر رہی تھی باہر کا نیشنلٹی پر اور دوسری بیٹھوئی تھی خاتن وہ پاکستانی لوکل تھی وہ کسی انجو انجو کی تھی میں ان کی باتیں سن رہی تھی تو مجھے کہیں سے بھی نہیں لگا کہ ان کے دل میں کوئی پاکستان کی محبت ہے وہ اتنی عجیب انداز سے پاکستان کی اکانامی پر بات کر رہی تھی پاکستان کے معاشرے پر بات کر رہی تھی حالانکہ وہ کہہ رہی تھی کہ جس ملک میں میں رہتی ہوں وہاں بھی بڑی مہنگائی ہے جس ملک میں میں رہتی ہوں وہاں بھی کتوں کی بھی عزت ہے لیکن انسان کی عزت نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارے بچے پاکستان میں نہیں آنا چاہتے وہیں رہنا چاہتے ہیں اگر پاکستانیوں کی سوچ میں اگر یہ چیز ہے کہ دوسرے ملک کی غلامی قبول ہے ان کو لیکن اپنے ملک کی یہ موتاجی والا جو پیرڈ ہے جو تکلیف والا پیرڈ ہے اس میں سے پاکستان کو ہم سب نے کٹھے ہو کے نکالنا ہے اس کے لئے کوئی تیار نہیں ہو رہا مزائی صاحب کی بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے نائنٹی پرسن لوگ بجلی کا بل نہیں دیتے یہ حقیقتیں نہیں دیتے بہت سارے لوگ گیس کا بل نہیں دیتے حقیقتیں نہیں دیتے کیونکہ ہم ان کو پولٹیکل پارٹیز ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ان کے ووٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اگر کسی کچھی آبادی میں چوری ہو رہی ہے لائٹ کی کسی کچھی آبادی میں گیس کی چوری ہو رہی ہے تو پولٹیکل پارٹیز کے ورکرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہاں پر بیٹھ کر حق حقیقت کی بات کی تو یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے ووٹ نہیں دیں گے مستر سپیکر صاحب جب کینسر ہوتی ہے انسان کی جسم میں تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس بندے کو زندہ رکھا جائے اس کے لئے اس زوے کو کٹ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے کینسر بن رہی ہے ٹانگ میں ہے تو ٹانگ کٹی جاتی ہے پاؤں میں ہے تو پاؤں ہاتھ میں ہے تو ہاتھ کٹ دیا جاتا ہے کیونکہ اس شخص کو بچانا ہوتا ہے ہمارے ملک کو بھی کرپشن نے کھا لیا ہے کینسر کی طرح لگے میں پبلک اکاؤنٹس کامیٹی کی میمبر ہوں آپ امیجن کریں کہ ہم بہت سارے میمبرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں رمیش ہے بہت سارے انور عالم صاحب بڑی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں اور یہ لیکن آپ یقین کریں کہ جو پاکستان کی بیروکریسی ہے اس نے پاکستان کو جس طرح دھیمک کے انداز میں کھا لیا ہے نا کیا سیاستدان کیا جنرل کیا کوئی اور بڑیرہ کوئی اور کیا کرے گا جتنی پاکستان کی بیروکریسی نے اس بلکے کو اندر سے کھو